اللہ ہو اللہ ہو اللہ اگر آپ گوگل پر جا کر صرف دلیت یوتھ ٹائپ کریں گے تو آپ کو دلیتوں کے حالات اس ملک میں واضح طور پر پتا چل جائیں گے کہیں کسی دلیت نے موچ رکھ لی تو اس کو مار دیا گیا کہیں بیٹھ کر کھانا کھا لیا تو مارا گیا کسی گلی سے گزرا تو پیٹ دیا گیا فریڈم جسٹس ایکوالیٹی کے ناروں کے سائے میں آزاد ہوا ملک ہندوستان اپنے اندر کیا رکھتا ہے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو آپ دیکھ کر کیا کہیں گے کیا یہ ایک ہی گٹنا ہے جسے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کیا ایسے اور بھی واقعات ملک میں پائے جاتے ہیں کہ آج کے اس سو کالڈ پوسٹ موڈل ورلڈ جہاں ایکوالیٹی کے نام پر دھیر سارے چورن بک رہے ہیں اتنی بڑی انیکوالیٹی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم غور کریں گے دلیس ہندوستان کی تقریباً سولہ فیصد پاپولیشن ریپیزنٹ کرتے ہیں اور سب سے زیادہ تعداد اس گروہ کی اتر پردیش میں پائے جاتی ہے گزشتہ کئی صدیوں سے ہندووں کے کئی تھنکرز اس گروپ کی اپلیفٹمنٹ کی کوشش کرتے آئے ہیں لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج بھی آزاد ہندوستان میں ان کو کم تر درجے سے رکھا جاتا ہے سب سے پہلے ہم دلیتوں کے اتحاس پر غور کرتے ہیں اگر ہم دلیتوں کے اتحاس کی بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھارت میں ون ویس تھا جو ویدوں پر آدھاریت ہے چار ورنوں میں بشتمل ہے جس میں انسانوں کو بنیادی طور سے چار بھاگوں میں بانٹا گیا ہے اور ان کے جرن کے آدھار پر ان کو بانٹ دیا گیا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ برہمان بھگوان کے موہ سے پیدا ہوا شتریہ ہاتھوں سے ویش جانگ سے اور شودر پیر سے ان چار ورنوں میں برہمان سب سے اونچا ہے اس کے بعد شتریہ پھر ویش اور اس کے بعد شودر ان چار لوگوں کے ورنوں کو ہی بنیادی طور سے یہاں انسان مانا جاتا ہے اس کے علاوہ ان چار ورنوں کے باہر مانے جانے والوں کے لیے ایک پاشوہ ورن ہے اس میں دلیت اور آدھی واسی شامل ہیں یہ چار تو صرف بڑی بڑی کٹیگریز ہیں ان کے علاوہ ہم سب کاسٹ کی بھی بات کریں تو ان کی گنتی دو سے تین ہزار تک جاتی ہے کئی جگہ تو ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی چھوٹی سی لڑائی پر ایک سب کاسٹ میں پھوٹ پڑ گئی اور نتیجن وہ اور سب کاسٹ میں ڈیوائیڈ ہو گئی کچھ سب کاسٹ تو اتنی چھوٹی ہیں کہ ان کا شادی بیعہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ نے ان کٹیگریز کو سمجھ لیا ہے تو آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ہندو دھرم کی بنیادی دھانچے کی نمائندگی کر رہے ہیں یہ کٹیگریز انسانیت کو تقسیم کرتی ہیں جہاں دلیت پانچوی الگ گروپ کے طور پر موجود ہیں تاریخی طور پر دلیت کو تقریبا گیر انسان سمجھا جاتا ہے ہم عام طور پر انسانیت کے حقوق کے بارے میں بہت سنتے ہیں لیکن ہندوستان سماج اس سے کافی دور ہے اوپر دی ہوئی کاسٹ فلوسفی سے ہم بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سسٹم دراصل انوینٹ اسی لیے کیا گیا تھا کہ ہندوستان سماج کا پورا سسٹم برامر کی سیوہ کرے بعض لوگ جیسے گاندھی جو کاسٹ سسٹم کے قائل ہیں اس کو الگ ریفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ کاسٹ سسٹم صرف سوسائیٹی میں لوگوں کے کرم کو لے کر ریفائن ہوا ہے جو لوگ جو اکیوبیشن کرتے آئے ہیں ان کو ان کے اکیوبیشن کے لحاظ سے وہ کاسٹ اسائن کی گئی ہے یہ شگر کوٹنگ گاندھی نے بھی کاسٹ سسٹم کے تعلق سے کی تھی اور آج کے ہندو خواہ وہ رائٹ ونگ ہوں یا لیفٹ ونگ یہ جیسٹیفیکشن پروائیڈ کرتے ہیں لیکن اگر ہم ہندو سکپچرز پر گوھر کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک اکتم فضول بات ہے کاسٹ سسٹم ایک ہائراریکل اور ایک ایسائنڈ بائی برٹ بیس سسٹم ہے مثال کے طور سے یگنے وال کے سمریتی میں لکھا ہے کہ ورنوں میں سلیوری بسینڈنگ آرڈر میں ہی پوسیبل ہے نہ کہ اسینڈنگ آرڈر میں یعنی ایک برہمڑ یا اس کے نیچے والے ورگ اپنے سے نیچے والوں کو تو غلام بنا سکتے ہیں یا ان سے خدمت لے سکتے ہیں پر نیچے والا کوئی ورن اپنے سے اوپر والے کی خدمت نہیں کروا سکتا لہٰذا پہلے جب سلیف سسٹم رائش تھا تب یہ سلیوری میں چیزیں فالو ہوتی تھی اور آج کے زمانے میں سے نکلنے یا اس کو ختم کرنے کی کوششیں کیوں نہیں کی گئیں اس تعلق سے مختلف قسم کی کوششیں کی گئیں جیسے دوسرا مذہب اپنانا اپنی کاسٹ کو ظاہر نہ کرنا سوسائیٹی کے اندر ریفارمز لے کر آنا وغیرہ اس کے نتیجے میں نئے مذہب بھی تشکیل پائے جیسے بدھیزم سکھیزم وغیرہ لیکن ان کے اندر بھی دوریس اثرات نہیں پائے گئے وجرہ سوچی اپنشت کے مطابق بدھیزم کے بانی گوتم بودھ نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص پیدائشی برامر نہیں ہو سکتا اس کے کرم ہی اس کو برامر یا گیر برامر بناتے ہیں ان کی مونیسٹریز میں بھی سبھی ورک کے لوگوں کو آنے کی اجازت تھی سکھ مذہب میں بھی کئی کوششیں کی گئیں کار سسٹم کو ارائیڈگیٹ کرنے کے لیے گروگرن صاحب کے مطابق تمام انسان خدا کے نزدیک برابر ہیں وہاں لنگر کے تصور اسی وجہ سے رائیڈ دیا گیا کہ تمام لوگ اس میں شامل ہو کر بھید بھاو کو ختم کریں لیکن یہ سٹیپس کچھ پریکٹیکل چینجز نہیں لا پائے یہ نئے دھلم کیوں نہیں اس کار سسٹم کو روک پائے اس کی ایک اہم وجہ ہے اپائے چتوشتھے یعنی سام دام دنڈ بھید یہ فور سٹیپ پروسیس ہے ایک بہت بڑا ٹول جو برامروں نے استعمال کیا ہے دوسرے گروہوں کو جو ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تاکہ ان کو وہ زیر کر سکیں چنانچہ چاہے وہ بدھیزم ہو سکھیزم ہو یا کوئی اور مومنٹ ہو سارے مومنٹس کو ان برامروں نے اپنے اس سام دام دنڈ بھید والے ٹول سے سیبوٹاج کیا اس کے بعد جب ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد ہوئی تو شروعات میں نچلی طبقے کے لوگوں نے بہت تیزی سے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا اس میں مسلم حکمرانوں کا کوئی خاص رول نہیں رہا صرف اس آلہ تہذیب جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس کے اثرات کی بنا پر یہ ماس کنورجن شروع ہو گیا اس کے خلاف برامرواد نے ایک ڈول پالیسی اپنائی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے آج سکھیزم اور بھکسی مومنٹ وغیرہ کو سیبوٹاج کیا گیا لیکن اس کے ذریعے سے یہ بھی کام کیا گیا کہ جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے ان کو سکھیزم یا بھکسی مومنٹ نے بھی روکا ان کو یہ بتایا گیا کہ اسلام اور ہندویزم کی فلا فلا چیز ایک دوسرے میں میل کھاتی ہے ان کامنٹ ٹیچنگز کو پروموٹ کر کے نئے افتار کو بڑھایا گیا اب جو لوگ ہندو دھرم چھوڑ کے اسلام میں جانا چاہتے تھے ان کو یہ راہ دکھائی گئی کہ دھرم کو پوری طرح نہ چھوڑ کر یہ راہ بھی اختیار کی جا سکتی ہے چنانچہ ان کو ہندو دھرم اور اسلام کے بیچ میں لٹکا کر چھوڑ دیا گیا اور آج کا علمیہ یہ ہے کہ ان گروہوں پر ہندو دھرم کا پورا تسللت ہے اندرونی رسمیں اور معاملات سب ہندو آنا ہے بس نام الگ ہے اور جات پاڑ کا معاملہ ابھی بھی رائے یہ دو الگ الگ جگہ کیا یہ لاکلا کی جگہ کی تھی یہ جات پاڑ پھر اس برامرواد نے مسلمانوں کو بھی اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کی وہاں یہ مسلمانوں کو اسلام سے تو نہ نکال پائے پر اسلام میں جات پاڑ کی آمیزش ان لوگوں نے اچھے سے کر دی اس لئے مسلمانوں نے اپنے آپ کو کٹیگرائز کرنا شروع کر دیا اور وہاں بھی کچھ حد تک بھیتباک شروع ہو گیا چونکہ اس زمانے میں مسلمانوں میں کوئی ایسی اسلاحی تحریک نہیں چل رہی تھی اس لئے اس جات پاڑ کے جراسی کو مسلم سماج میں جڑ پکڑنے کا موقع مل گیا جب مسلمانوں کے یہاں اسلاحی تحریکیں شروع ہوئیں تو ان جات پاڑ کے خلاف ایک بڑی مہازارائی ہوئی جس کے نتیجے میں یہ سسٹم بہت کمزور پڑ گیا لیکن اب پھر اس طریقے کا حملہ مسلمانوں پر کیا جا رہا ہے اشراف اور پسماندہ کی بحثیں عام کر دی گئی ہیں جو لوگ اپنے آپ کو پسماندہ کہتے ہیں ان کے پیچھے برامنوات کا ایک پل سپورٹ رہتا ہے اور وہ بھی ان کو کافی ہائی لیول پر پروموٹ کر رہے ہیں تاجب کی بات یہ ہے کہ ان کے ہاں خود کا سسٹم رائج ہے اور آئے دن بڑھتا ہی جا رہا ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کو لڑانے کے لیے یہ لوگ پسماندہ اور اشراف کی لڑائی کروا رہے ہیں یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پورے عالم اسلام میں واحد برے سگیر پاک و ہند ہی وہ علاقہ ہے جہاں مسلمانوں میں یہ بہدبہ و رائچ ہے اس کے علاوہ تمام اسلامی ممالک اس گندگی سے پاک ہیں اس کے بعد اگر ہم گوھر کریں کہ موڈر انڈیا میں دلیتوں کے حالات کیوں نہیں سترے تو اس کی بھی کئی وجوہات ہیں پاپولر دلیت مومنٹس میں تین لوگوں کا نام زیادہ مشہور ہے جوتی راو پھولے پیریار ایویس رامت وامی اور ڈاکٹر بھیم راو امبیت کر ان لوگوں نے اپنے طور پر ریفارمز کی بہت کوشش کی گاز دسکرمنیشن کو ختم کرنے کے لیے جوتی راو پھولے نے ایک لڑکیوں کا سکول قائم کیا چونکہ اس زمانے میں تعلیم تک رسائی صرف اونچے طبقے کے لڑکوں تک ہی محضود تھی اس کی انہوں نے یہ پیریار کو توڑنے کی کوشش کی اسی طرح پیریار ایوی رامت وامی نے ایک دلس اسپیکٹ مومنٹ شروع کی جس کے پہت گاز پیریار کو ختم کر کے عوامی پروگرام میں شرکت اور سوشل بیریئرز کو توڑنے کی کوششیں کی گئے بی آر امبیت کر جو اس آزاد بھارت کے بہت بڑے دلیت لیڈر مانے جاتے ہیں کاز سسٹم کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بدیزم اپنایا جس کے نتیجے میں ان کے تقریباً پانچ لاکھ فالوارٹس نے بھی بدیزم اپنایا یہ تین لیڈرز دلیت ایکٹیویزم میں ٹاپ پر آتے ہیں ان کی کوششوں کے باوجود کاز سسٹم پر کچھ اثر نہیں پڑا اپنے ایرد گرد دنوں نے لاکھوں کی فالوارن تو جمع کر اور اس پھر کو کیا constructive efforts لگانے چاہیے جس پر یہ کام نہ کر پائے ساتھ ہی اپنے دور میں یہ کوئی ایس پیرشپ نہیں بنا پائے جو ان کے کاز چیز ایکٹیگیشن کے مشن کو آگے لے جاتے ہیں انہوں نے کئی سارے political reforms دانے کی کوششیں کی وہ لاگوں بھی ہوئے مگر چونکہ یہ کاز سسٹم بہت deep rooted ہے اس رویہ سے یہ political reforms کچھ خاص رکھنا دکھا پڑا اس کے علاوہ اس زمانے میں کئی ایسے لیڈرز تھے جو کاز سسٹم کو abolish نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ اس کے اندر reforms آنا چاہتے تھے ان میں گاندھی نہرو پٹیل جیسے لوگوں کا نام ترے پہریز تھے ان کے پاس چونکہ بہت بڑی تعداد مشنی طبقے کی بھی تھی اس لیے ایک بڑا طبقہ ان کی سوپول reforms کی ذکر میں اپنا وقت دائے کر بیٹھاؤ اس کے بعد اب باری آتی ہے رسس رسس آج بھارت کی سب سے بڑی ہندوازی اوگنائزیشن ہے جس کے پیچھے کروڑوں لوگ چل ہوئے ہیں حالانکہ یہ گروپ جانا جاتا ہے منوواد کی احیاء کے نیے لیکن اس کی بہت بڑی فورس نچھے تپکے پر مشتمل ہے اب سوال یہ بنتا ہے کہ نچھے جات کے لوگ کیوں پر اس گروپ میں شامل ہے ہم جانتے ہیں رامبڑوں کی تعداد اس ملک میں بہت کم ہے پارٹیشن کے بعد ملک میں کئی گروہ اپنی آزادی کے تقلی مسلمانوں کا ایک بڑا تپکہ باہر ہجرت کر چکا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ایک تپکہ یہاں پہ موجود تھا اسی کے ساتھ ساتھ نئے کانسٹیوشن میں لوگر کلاس کے اپلیفمنٹ کے لیے اس کے لیڈر ہندوستان میں موجود مسلمانوں کو خطرے کی نگاہ سے دیکھ رہے ایسے میں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے نیچلی جات کے لوگ بہت نرم چارہ تھے لہٰذا رسیس نے سب کو ایزا ہندو ایڈنٹیٹی کے نام پر جمع کرنا شروع کیا ابن الوقتی جو چنکیا سے لی ہوئی ٹیکٹک ہے کے ذریعے رسیس نے کار سسٹم کو بظاہر کنڈیم کرنے اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوششیں کی حالانکہ بہت بھاو آرسیس کے اندر بھی رہا لیکن اس کے باوجود سام دام دھنڈ بہت کے ذریعے لوگر کلاسٹ کو اپنی فوٹ فورس بنانے میں لوگ کامیاب رہے چنانچہ آزاد بھارت میں ہونے والے مسلمانوں کے خلاف فسادات اسی فوٹ فورس کے ذریعے کرائے گئے لیکن موجودہ دور میں کاس سسٹم آرسیس کے لیے فتنہ بن گیا ہے ایک طرف وہ اسے کنڈیم کرتے ہیں تو ان کے اوپر کلاس والے مخالف ہو جاتے ہیں دوسری طرف وہ اسے جب سپورٹ یا پروموٹ کرتے ہیں تو فوٹ فورس نراض ہو جاتی ہے اب بات آتی ہے کہ دلیت ایشو کا سولویشن کیا ہے اب تک ہم نے دیکھا کہ مختلف قسم کے ریفارمز کے باوجود یہ ایشو ہینڈل نہیں ہو پایا ہے صدیوں سے لوگوں نے ریفارمز آنے کی کوششیں کی لیکن یہ فروٹ فول نہیں رہی اس کا بنیادی ریزن یہ ہے کہ یہ کاسس سسٹم ہندو مذہب کا ایک اٹوٹ انگ ہے اور ایک ڈیپ روٹیڈ سسٹم ہے جب تک اس ڈیپ روٹیڈ سسٹم کو ہم ختم نہیں کریں گے جب تک وہ کاسس بیس منٹلیٹی کے جراسیم ذہن سے نہیں نکلیں گے تب تک اس کا کوئی حل نہیں ہو پائے گا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبیلوں اور قوموں میں بانٹا تاکہ تم یا دلیت یا سید ہو یا جلاہ کسی کی پیدائش علاقے رنگ یا نصب سے کوئی آلہ نہیں ہو جاتا اگر کوئی بڑا ہے تو صرف ایک بنیاد پہ کہ وہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرے لہٰذا ہم اسلامی تاریخ میں گوھر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کے بہتباب کبھی نہیں موجود رہے بلکہ اس کی الٹی مثالیں ملتی ہیں امام ابو حنیف رحمت اللہ علی کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے امام شافعی تھیلے بنانے کا کام کرتے تھے امام غزالی لکڑ ہارے کا کام کرتے تھے ایسی درجنوں مثالیں مل جائیں گی کہ جہاں اتنے بڑے مرتبے کے عالم ہونے کے باوجود ان کا اکیوپیشن بہت سرل تھا اس معاشرے میں لوگ ان کاموں کو نیچہ نہیں سمجھتے تھے اور ہر طبقے کے لوگ اپنی ضرورت کے لحاظ سے اپنی روزی کماتے تھے یہ باتیں ہم نچلے سماج کے لوگوں میں آسانی سے کہہ تو سکتے ہیں پر جب تک اپنی صفوں میں اس کا عملی نفاظ نہیں ہوگا ہم دوسروں کو اس کی دعوت ہرگز نہیں دے پائیں گے مسلم سماج میں جو کاس سسٹم ہے وہ غور کیا جائے تو ہندو سماج کے مقابلے میں تو نا کے برابر ہے لیکن بہرحال وہ اگزسٹ کرتا ہے لہذا ہمیں اپنی صفوں سے ہر لحاظ کے بہدبا کو ختم کر کے اس دعوت کو عام کرنا چاہیے اور ایک عملی نمونہ پیش کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چاہیے اس میں جب تک ہمارے یہاں سے بہدواف ختم نہیں ہوگا تو ایسا تو ہو سکتا ہے کہ اسلام کی روشن شما سے متاثر ہو کر کوئی دلت اسلام قبول کر لے مگر ایسا نہ ہو کہ یہاں آکر بھی اس کو اس جاد پات کا سامنا کرنا پڑے وآخر دعوان الحمد للہ روک العالمين